اللہ باللہ العجیب الرحیم عزبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النسید عمو اللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین حبیب الہ العالمین خاتم النبیین سیدنا مولانا عبیل قاسم محمد اللہ اللہ علیہ وآلہ لبیتہ تیبین الطاہرین المعسومین واللعنة الدائمة على ععدائهم اجمعین من الازل الى خیام جوم الدین اما بعد وقد قال سبحانه وتعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ینفعون خصرآن والدرآن والکادمین البیت والعافین علی الناس واللہ یحبو المحسنین دروپٹی محمد وآلہ اللہ علیہ وسلم حدیثانِ گرامی قدر حضادارانِ امامِ موسیٰ قادم علیہ السلام سب سے پہلے تو بارگائی امامِ خجر میں اپنی جانب سے اور تمام مومنی کی جانب سے امام کی شہادت بر تازیت بیش کرتے ہیں ایک مرتبہ ضرور پڑھتی تھی امامِ موسیٰ قادم کی خوش دیتی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حدیثانِ گرامی آج اس امام کا ذکر کرنا ہے جس امام نے اپنی زندگی کے چودہ سال خید و بند میں گزارے خید خانے میں رہ کر دینِ خدا کو آزاد کیا یہ وہ امام جن کا نام موسیٰ ہے اور اس امام کا لقب قادم جس لقب سے منصوب میں نے ایک آیت آپ کی سامنے پڑھی کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ سختی میں ہو یا راہت میں یعنی سکون میں ہو یا تقلیق میں ہو ہر حال میں پروردگار کی راہ میں انفاق کرتے ہیں یعنی راہِ خدا میں اپنے مال کے ذریعے سے اپنی جان کے ذریعے سے اچھا کیونکہ انفاق کی بات ہو رہی ہے تو انفاق سے سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جو مانا آتا ہے وہ بوری طور پر کیا مانا آتا ہے کہ ہم سمجھتے انفاق کا مطلب یہ ہے کہ راہِ خدا میں اپنا مال خرچ کر دینا در حقیقت مال خرچ کرنا فقط انفاق نہیں کہنا بلکہ انسان اپنی جانب سے کوئی بھی چیز کوئی بھی شئر اب چاہے وہ مال میں ہو چاہے وہ کوئی چیز ہو چاہے وہ انسان کی اپنی ذاتی کوئی اس کا خونر ہو کسی بھی چیز کو راہِ خدا میں دیتنا انفاق کہلاتا ہے انسان راہِ خدا میں اپنا خونر کسی کو سکھا رہا ہے یہ بھی انفاق یہ بھی انفاق فی صفی اللہ کے ذمہ میں آتا ہے انسان اپنے مال سے کسی کی مدد کر رہا ہے یہ بھی انفاق فی صفی اللہ میں آتا ہے انسان اپنی جان کے ذریعے سے کسی کی مدد کر رہا ہے یہ بھی انفاق آتا ہے یعنی ہر قسم کو کوئی بھی چیز کی بھی طریقے سے راہِ خدا میں دے دینا انفاق کہلاتا ہے پروردگار کیا ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو پروردگار کی راہ میں انفاق کرتے ہیں چاہے سختی میں ہو چاہے آرام یعنی چاہے مشکلات میں ہو چاہے آسانی میں ہو اگر وہ انفاق کر رہے ہیں راہِ خدا میں ان کا انفاق کرنا کیسا ہے وہ انفاق کرنے والے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہیں والقادمین الگیز ہی امام کا لقب کے غصے کو پی جانے والے ہیں واللہ یحب المحسنین جو پروردگار ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اچھے یہ آیت اس مومن کی صفات کے حوالے سے بیان ہو رہی کہ مومن کی صفات کیا ہے انہی صفت میں سے یہ صفت جو امام سے منصوب کی جس کو امام کا لقب بھی کرار دیا گیا کہ امام غصے کو پی جانے والے ہیں ایک روایت وہ دیوں گے اور آیا یا رو، دا انٹر اس مرے سے امام کا لقب بھی، کیا س APR عما successful prakt aluminium و how is FAct化 یہ حمides잡잡 WHATم البنگ بھی مناسب کیا ہے اور اس کے قبل اطلوت کہ فقر چوٹے امام سے منصوب نہیں بلکہ بہتر کہ تکریباً ہر امام کی زندگی میں ہمیں روایت ملتی ہے کہ امام مذنف موجود تھے اپنے اصحاب امام کے ساتھ موجود تھے اور اصحاب کیسے ہوا کرتے تھے جانے والے پسند کرنے والے کہ ہماری جان امام پر قربان ایسے اصحاب امام کے ساتھ موجود ہیں ایک شخص آتا ہے حسن نامی ہے شخص کا نام حسن ہے چوتھے امام خطمت میں آئے وار آکے امام کو برا بلا بول لے لگا بر تمیزی کرنے لگا امام کے لئے ناظر با الفاظ استعمال کی امام میں سارے الفاظ سنے سب کچھ سن رہی اس کے بعد اس سب کچھ کہنے کے بعد کچھ سلا گیا اب جیسے ہی گیا تو امام کے اصحاب ہیں جو امام پر اپنی جان قربان کرنے کے راضی ہیں یعنی وہ امام کو تقریف پر نہیں دے سکتے ہمارے امام ہیں اور ہمارے سامنے ہمارے اماموں کو کچھ کہہ دے یہ جیسے ممکن ہے لیکن امام نے اپنے اصحاب کی جیسے تربیر کی کیا مجد آئے خاموش رہے تمام اصحاب کچھ نہ بولا کیوں کیونکہ امام بھی ابھی کچھ نہیں بولیتے امام نے فقط یہ معلوم کیا کہ بتاؤ یہ کہاں رہتا ہے گھر معلوم کیا شاید ممکن ہے اگر ہمارے اصحاب ہوتے تو سوچتے کہ ابھی امام حکم دیں ہم اس کی خبر بے فن جائے اس کو بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں تو انہیں کس کے بارے میں ایسا بولا ہے لیکن امام کیا کر رہے ہیں امام فقط جل کر پتا معلوم کرتے ہیں امام اپنے اصحاب کو لے کر اسے کر جاتے ہیں دروازے پہ دستک دے پہ ہیں امام میں دستک دی دروازے پر آیا وہ شخص امام نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو نے میرے بارے میں کہا ہے اگر ہی سب چیزیں مجھ میں ہیں تو پروردگار میں ہی ریدائیت کرے ملی صلاح کرے اور اگر مجھ میں نہیں تو پروردگار کجھیں ماف کرتے ہیں یہ کہنے کے بعد وہ امام پر امام لیا آتا ہے امام کی امامت قائل ہو جاتا ہے اور ایسی کئی واقعات تقریباً ہر امام بھی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں یہاں پر آکی یہ واقعات ختم ہو جاتا ہے اور ایسی سارے واقعات یہاں پر ختم ہو جاتے ہیں کہ امام نے اس انداز سے اقلاق پہن کیا امام کا اقلاق ایسا تھا کہ وہ سامنے والا سمجھ گیا کہ حقیقتاً امامت قدر ہے تو وہ یہی ہے اور کوئی امام نہیں ہو سکتا لیکن در حقیقت امام کی عبرتہ رہے ہیں وَلْقَادِ مِنِ الْقَيْز یعنی مومن کی صفت کیا ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والا ہے غصہ آیا ہے اصل جوار کیا ہے کہ غصے کو پی جائے غصہ آ جائے یہ فطرت انسانی ہے یہ فطری چیز ہے غصہ آ جانا لیکن غصے کو پی جانا مومن کی صفت ہے اپنے غصے پر قابل پالےنا مومن کی صفت ہے یعنی امام کے بتانے ہیں کہ دیکھو رکھر تمہارے بارے میں یا تمہارے امام کے بارے میں کوئی کچھ بھی کہہ دے تمہیں اس وقت تک زبان نہیں کھولی جب تک تمہارا حیوان خاموش ہے جب تک جسے تم پسند کرتے ہو اس کے بارے میں کچھ کہہ بھی دیا جب تک تم زبان نہیں کھولے جب تک وہ خاموش ہے آج ہم کیا کر رہے ہیں ابھی ہمارے چاہنے والے کو کچھ بولا نہ گیا ہو یا اشارتاً کوئی ایسی بات کر دی گئے ہو ہم فوراں اس کی حیوائت میں کسی اور کسی شخص کو کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں اور الحمدللہ ہم اس کام میں بڑی مہارت رکھتے ہیں لیکن امام کے ابتدارے کے دیکھو جس طرح میں خاموش ہوں جس طرح میرے اصحاب بھی خاموش ہیں یہ امام کی وصفت جو امام ابتدارے کے تمہارے دمیان بولی جائے امام ساتھو امام امام موسیٰ قادم علیہ السلام کا سکتا ہے ساتھو امام کے وجود کے حوالے سے یعنی خود امام کا وجود یعنی ایک آیت میں یہ پڑھ چکے اس میں امام کی اس لقب کو بیان کیا گیا آپ وجود امام کو دیکھیں کہ امام کا وجود کیا ہے قرآن کی ایک دوسری آیت وجود امام کو بیان کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ نور السماوات والارض اللہ نور ہے آسمان اور زمین کے لقیان ہے یعنی وہ نور ہے آسمان اور زمین کے لقیان ہے مثلوں کا نور ہی مشکات ہو اور اس کا نور کیسا ہے ایک مشکات کے مانند ہے فیہا مزباہن اور وہ اقتاق پر ہے اقتاق کسی ہے اجل مزباہ وفید زجاجہ اور وہ مزباہ یعنی وہ چراغ جو ہے اس شیشی میں ہے از زجاجہ تو کہ انہا قوکبت الرئیون اور یہ جو زجاجہ یہ شیشی ہے وہ ایک ستارے کی مانند ہے اس آیت میں اس آیت کے ذریعے سے امام کو دیان کر جا رہا ہے کہ امام کون ہے وجود امام کون ہے وجود امام کیا ہے وہ اس آیت کے ذریعے سے بہت ضرورا ہے ایک مرتبہ جامر ابن عبداللہ انسانی نے امام عمر مومن عظیم نبی طالب علیہ السلام کو مزباہ وفید زمین میں لیکھا کہ مولا بیٹھے ہیں زمین پر اور اپنی انگوشتے مبارد سے کچھ لکھ رہے ہیں جناب جامر نے یہ منظر دیکھا اور قریب گئے جا کے لیخہ قریب کہ امام مسکرا رہے ہیں لکھتے ہو ایک مرتبہ جامر نے پوچھا کہ مولا مسکرانی کی وجہ کیا ہے کیوں مسکرا رہے ہیں امام نے کہا کہ لوگ ہمارے جہنے والے یہ مسلمان جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس کی معرفت نہیں رکھتے ہیں کس آیت کو پڑھتے ہیں امام نے اسی آیت کی دلاوت کی اللہ نور السماوات والارد امام نے اسی آیت کی دلاوت کی کہا کہ جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس کی معرفت نہیں رکھتے امام نے کہا کہ یہاں پر یہ جو مشکار ہے یہ مرتبہ ہے مشکار کون ہے وہ تاک کون ہے وہ نبوت ہے وہ مزباہ اور یہ مزباہ کون ہے یہ میری فلائل ہے اور یہ مزباہ جس شیشی میں ہے جس زوجاج میں ہے وہ شیشی کون ہے وہ حسنین شریف ہے یہاں روایت تک نہیں ہوتی امام یہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد یہ نے دیکھا اب اندالہ کریں کہ جب ایک لائٹ کو ایک شیشے میں لکھ دیا جائے تو اس کی لائٹ اس کی اور بڑھ جاتی ہے اس کی شوائم اور اضافہ ہو جاتا ہے اس میں جیسے مثال کے لئے جو سائنس میں آج کر کے تجربے کر رہی ہے اور اس طرح کے بہت سارے ایکسپیرمنٹ سکول میں کروایا جاتا ہے جنتی ہوئی محمدتی کے اوپر گلاس رکھ دیا جاتا ہے اور وہ روشنی بڑھ جایا کرتی ہے وہ محمدتی یعنی وہ شما جو ہے وہ بستی نہیں ہے امام کیا پیان کر رہے ہیں کہ مستاق پرین اس نبوت پر ہماری بیلائت موجود ہے چراغ کی مانند اور وہ چراغ کو جس زجاجہ جس شیشی میں رکھا گیا ہے وہ اسنین ہے یعنی اس چراغ کو بجھنے ہوایں بجھا نہیں سکتی اس کو بجھانے کے لئے کوئی اور چیز موجود ہے بلکہ اس کی حفاظت کرنے والے کون ہے یہ اسنین ہے یعنی اگر ملائت اور نبوت کو بجھایا جا رہا ہے تو وہ اسنین شریفین سے یہاں پر وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب چادر تدہیر میں چادر سیدہ میں چادر یمانی میں رسول اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں اپنے آپ کو اس چادر کی نیسے رکھ لیتے ہیں جب چادر اوڑ لیتے ہیں تو جناب سیدہ کیا کہتی ہے کہ رسول خدا کا نور ساتھ ہو رہا تھا اس چادر میں سے یعنی یہ نور میں ملائت اور نور نبوت وہ نور ہے کہ جو کہیں چھپا بھی دیا جائے تو وہ چھپ نہیں سکتا اس کے بعد امام آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو نور ہے جس سے اس شیشی میں رکھا گیا اس کے بعد امام آگے پڑھتے ہیں کہ اس نور یعنی جو چراغ ہے اس چراغ کو روشن کیسے کیا جاتا ہے عام زندگی میں ہم چراغ کو روشن کیسے کرتے ہیں کہ اس میں روگن ڈالا جاتا ہے تیل ڈالا جاتا ہے ماں بیان کرتے ہیں یہ جو روگن ہے یہ تیل ہے یہ بھی شجر زیتون سے لیا گیا ہے وہ شجر زیتون کیسا ہے ایسا شجر زیتون ہے کہ جو بڑا بابرکت ہے اور نہ ہی شرقی ہے نہ ہی غربی شرق مشرق میں بھی نہیں گیا اور مغرب میں بھی نہیں ہے وہ ایسا زیتون ایسا زورد ایسا ڈالا جاتا ہے سیم nós میرون شرقی ہے اس اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں کہ اس ساتھوے امام جو موسیقی قاظم ہے وہ اس زیتون سے ہیں کیا مطلب امام مشڑک میں نہیں ہے مغرب میں نہیں ہے بلکہ ہے نہیں دیکھیں زیتون کا جو درق ہوتا ہے اس میں جو پھل ہیں اس کے زیتون کے اس کے حوالے سے یہ بیان ہوتا ہے کہ کچھ درق ایسے ہوتا ہے جس کے پھل جو خاص فقط فقط روشنی میں ہو اسے ایسا بابر کا درق کہا جاتا ہے اور امام کیا بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ درق ہے کہ جس کی جو شاکے ہیں جس کے پھل ہیں وہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے یعنی مکمل نور کے ساتھ ہیں اور مکمل نور کے ساتھ ہو تو وہ زیتون بہت بہترین زیتون کہلاتا ہے بہت بہترین زیتون کہلاتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی برکتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں جو بہت زیادہ برکت والا ہوتا ہے امام کیا بتا رہے ہیں کہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے نہ مشرق پہ ہے نہ مغرب میں یعنی اس کی تمام شاخے ایسی ہے کہ جو ہروت نور کے ساتھ ہے جس پہ ہروت روشنی پڑھ رہی ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ وہ نور ہے جو ہروت یہ وہ درق ہے جو ہروت روشنی عطا کر رہا ہے یعنی امام یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ نور ہے کہ جس پر ہروت روشنی ہے اور خود بھی نور عطا کر رہا ہے کیونکہ اگر مشرق میں ہوتا تو کیا ہوتا کبھی سورج کی روشنی اس پر ہوتی کبھی نہ ہوتی اگر مغرب میں ہوتا تو کبھی اس پر روشنی ہوتی کبھی نہ ہوتی لیکن امام بتا رہے ہیں کہ یہ جو زیتون کا درق ہے یہ جو روغن ہے جو فرآن کیا جا رہا ہے کس بات کو یہ نورِ ولایت کو عطا کیا جا رہا ہے یہ نورِ ولایت کونسا ہے یہ نورِ ولایت کو بچانے والے بقا دینے والے یہ حسنِ شریفین ہے یہ زیو العابدین ہے یہ محمدِ باقر ہے یہ جعفرِ صادق ہے یہ موسعِ قادم ہے یہ علیِ رضا ہے یہ محمدِ تقی ہے یہ علیِ نقی ہے یہ حسنِ عزقلی ہے یہ حجت القائم عزوجللہ یعنی پروردگارِ عالم نے شنور کو اس انداز سے بچایا ہے اور یہ نور روشنی فرہام کرنے والا ہے یہ موسعِ قادم جن کا نور اس انداز سے اس دنیا میں آیا ہے امامِ موسعِ قادم کس دور میں حلیفہ کون ہے؟ حارم رشید اس دور میں امام کو خل کے آسان انداز میں امام کا اکام کرنے نہیں کیا گیا وہ تبلیغ کی امور انجام نہیں دینے گئے اور امام کو مختلف انداز مختلف کیلوں کے ذریعے سے بار بار قید کر لیا گیا ایک مرتبہ حارم رشید اچھا چونکہ حارم رشید بھی بہرحال ایک جہید سے خود ختم مرتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ایک حد سے رسیداری کرتا ہے تو کس انداز سے کام کیا کرتا تھا اپنے آپ کو باعزت کرنے کے لئے اپنے آپ کو بچانے کے لئے سلام کیسے کرتا تھا رسول رسول کو سلام کرتا تھا اسلام علیہ وآلہ وسلم اے میرے جزار آپ پر سلام ہوں کیسے؟ رسول کے بھائی کے عباس ان کے ذریعے سے یہ بنی عباس کا قبیلہ تو اپنے آپ کو نسبت دینے کے لئے اپنی عزت کو بچانے کے لئے اپنے آپ کو بچانے کے لئے کیا کرتا تھا؟ اسلام کرتا تھا اسلام علیہ وآلہ وسلم پروردگار قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ مکرم و مکراللہ ایک تمہارا مکر ہے ایک تمہاری چال ہے تمہاری تدبیر ہے ہوں مکرر اور ایک طرف اللہ چال چل رہا ہے ایک طرف اللہ تدبیر کر رہا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَعَرْزَنْ اور پروردگار بہتلین تدبیر کرنے والا ہے بہتلین کام کرنے والا ہے تمہاری تدبیر ایک طرف خدا کی تدبیر ایک طرف اب پروردگار نے عمام موسیٰ کeles السلام کی زبانی جواب دیا کیا جواب دیا؟ کہ عمام موسیٰ ک file اس کے دربار میں آتے ہیں اور جب سوال کرتا ہے کہ رسول آپ کے جد ہے تو امام اس انداز سے سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا جدہ سلام ہو آپ پر ہے میرے جد امام اس انداز سے سلام کر کے بدلہ رہے ہیں کہ رسول کس کے جد ہیں حروم رشید اچھا جو لفظ رشید ہے آپ دیکھیں کہ تاریخ میں کئی امام کے القابات آپ کو رہے ہیں کہ رشید امام کا لقب ہے رشید کسے کہتے ہیں ہدایت کرنے والا ہدایت کرنے والا اسے کہا جاتا ہے رشید رشید سے نکلا ہے اور روایہ کا موجود ہے کہ بارہ امام بارہ خلفہ ہوں گے رسول کے بعد اور وہ خلفہ راشدین کا مستعمال ہوا ہے یعنی ایسے خلفہ جو ہدایت لینے والے ہیں ہدایت عطا کرنے والے ہیں راہ ہدایت کو بیان کرنے والے ہیں ایسے خلفہ ہوں گے اور حروم جو کہ اپنے آپ کو رشید کہتا تھا حقیقت میں غیر رشید تھا یعنی انسان اس حمد الملون کہتے ہیں اللہ انت کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ اس راشد کے لئے نہیں بلکہ غیر راشد کے لئے غیر رشید کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی خوارہ امام رشید ہے تمہارے امام غیر رشید ہے دول باتی مل حمد ماہل باتی مل حمد مل حمد و لگا اللہ و جب اللہن دول باتیم مل حمد الم لخری مل حمد مل حمدت اب ایک شخص نے سوال کیا امام صاحب سے سوال کرنے والے اب چونکہ بہرحال اس زمانے اب خلیفہ تھا حارم رشید اس زمانے میں محمد موسیٰ تازم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مانا یہ بتائی ہے خلیفہ اگر حارم رشید نہیں ہے تو کیوں اس کے پاس دخت و تاج ہے اس کے پاس لشکر ہے وہ ذرا ہے اس کے پاس اس کے پاس فوج ہے طاقت ہے اس کے پاس اگر وہ خلیفہ نہیں ہے تو تمام چیزیں اس کے پاس نہیں ہونی چاہیی یعنی جو خلیفہ ہے اس کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں تخت ہے تاج ہے امام نے قرآن کی اس آیت کا حوالہ دی کہ جس میں فروردگار آدم نے جناب آدم کو خلیفہ مقرر کیا اور امام نے اس آیت کے حوالہ دنے کے بعد کہا کہ ذرا ہی بتاؤ جناب آدم کی پاس دخت و تاج تھا کیا یہ بتاؤ کہ آدم کی پاس فوج تھی جناب آدم کی پاس وہ وزراء تھے ان کے پاس کوئی لشکر تھا یعنی امام یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو جو تمہارے مطابق خلیفہ ہے وہ پروردگار کی مطابق خلیفہ نہیں جسے تم خلیفہ مانتے ہو اس کے پاس پروردگار نے کیا کہا تمام کے تمام ملائکہ اس کے آگے سجدہ لیز ہو گئے یعنی پروردگار اگر خلیفہ بنائے تو وہ خلیفہ ایسا ہوا کرتا ہے کہ تمام کے تمام فرشتے تمام کے تمام ملائکہ اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں اب آؤ تاریخ کے پچھوں میں دیکھو تو نظر آتا ہے کہ رسول کے بعد اگر خلیفہ کوئی تھا تو وہ علی تھا کیوں علی اس کے نظر آتے ہیں خلیفہ بنتے ہوئے حسن اور حسین خلیفہ بنتے ہوئے اس لئے نظر آتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی تخت و تاز نہیں تھا کوئی لشکر نہیں تھا اگر تھا تو جبرائیل آ کے اس گھر کی چکی چلایا تھا پروردگار نے میار دیا خلیفہ بناتے ہیں یعنی گویا ہے کہ خلیفہ کسے بنایا جاتا ہے کہ جس کے در پر جبرائیل آتے ہو جس کے در پر ملائکہ آتے ہو سجدہ کٹتے ہو اسے خلیفہ نہیں بنایا جاتا جس کے پاس رشکر ہو جس کے پاس تخت و تاز ہو امام کی امامت کو بتا رہے ہیں امام اس انداز سے ایک مرتبہ جنابے چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ابھی ساتھوے امام ابھی ساتھوے امام کمسن ہے ابو خلیفہ چھڑے امام نے دوانے کا مجبور آنے ملی امام نے حدمت میں آیا دروازے پر جستر دیش کے ذہن کو سوال ہے کہ انسان جو ہے مجبور ہے یا مجبور ہے یا مجبور ہے اچھے یہ بہرحال ایک عقیدتن بات ہے عقیدہ ہے ایک انسان صاحب ایک پیار ہے انسان مجبور ہے اس کا ایک جواب تو امیر الموکنین نے عطا کیا جس نے سوال کیا تو اس سے کیا تھا امام نے کھڑا ہو گیا کہا ایک پیار اٹھا لیا ہے دوسرا پیار اٹھا لیا ہے کہا مالا نہیں اٹھا ساتھ گئر جاؤں گا کہا جتنے تم پیار اٹھا سکتے ہو اتنا تم اٹھا ہو جتنے پیار نہیں اٹھا سکتے اتنا تم مجبور ہو ایک جواب تو امام نے لیا ابو خلیفہ یہ سوچ رہا تھا کہ انسان افعال میں کیا ہے کہ انسان اپنے افعال میں انسان اپنے کاموں میں جو دنیا میں اتنے بھی کام انجام دے رہا ہے اس میں مختار ہے یا مجبور ہے یہ سوال سوچتا ہوا امام نے دروازے پر آیا اچھا کہ امام نے سوال کروں گا دروازہ کھولنے کے لیے خود ساتھ میں امام آئے ابھی کم سندھے ساتھ میں امام نے دروازہ کھولا جیسے ہی امام نے دروازہ کھولا تو سامنے امام نے کہا کہ اے ابو حریفہ کہ انسان کہ جو مختار اور مجبور ہونے کا جو سوچ رہا ہے دیکھیں امام ابھی سوال سورہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے ہی امام نے سوال کے جواب دعلاس کر دیا یعنی امام امام مبین ہے بیان کرنے والے ہیں امام مبین ہے اور کسے کہتے ہیں مبین خود قرآن نے فرمایا سورہ یاسین میں جاکہ دیکھیں امام مبین ہر وہ چیز جو امام مبین بیان کر رہے ہیں ہر چیز کو امام مبین جانتے ہیں امام مبین کسے کہتے ہیں بیان کرنے والا واضح کرنے والا عشقال کرنے والا یعنی ہمارا امام وہ ہے جو واضح بھی ہے عشقال بھی ہے بیان کرنے والا ہے امام نے اس کا جواب دیا کہ ابو حنیفہ تین سورتوں سے خالی نہیں لیتے نہ سوال تک کیسے والا تک پہلی سورت سے میں بن سکتی ہے کہ انسان مکمل طور پر مجبور ہے یعنی اس کے اختیار میں کچھ نہیں جو کچھ ہے پروردگا پروردگار ہے یعنی پروردگار اسے سارے کام کروا رہا ہے کب پہلی سورتی بلتی ہے جو کہ پاتل ہے جس میں عشقال وارد ہوتا ہے کیوں کہ عشقال یہ وارد ہوتا ہے کہ اگر پروردگار تمام کام کروا رہا ہے اس کا مطلب نعود بللہ منزلک تمام کی ملامت پروردگار کی دار پر ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ اچھا دوسری سورت کیا بلتی ہے مولا امام نے ملت دوسری سورتی بلتی ہے کہ انسان مجھتران بھی ہے یعنی اور مجبور بھی ہے یعنی انسان ایسا ہے کہ جو جو کام کر رہا ہے اس میں پروردگار اس کے ساتھ شریک ہے یعنی انسان کوئی کام کر رہا ہے کوئی گرہ کر رہا ہے کوئی بھی فیل انجام دی رہا ہے دنیا میں اس میں پروردگار اس کے ہر فیل میں اس کے ساتھ شریک ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہو کہ انسان کے ہر فیل میں پروردگار شامل ہے کہ یہ بھی بات ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سزاوارن اللہ عمری صلی اللہ تلوارن نہیں ہے کیا سزاوارن نہیں ہے کیا نہیں ہو سکتا کہ ایک قوی اپنے ساتھ شریف زہیف کو سزا دے رہے یعنی ایک شخص قوی ہے ایک زہیف ہے اور جو اس میں شریف ہے اس میں شریف ہونے میں زہیف پر سزا آجائے قوی سزا دے رہا ہو کہیں بھی من کے بریئے تیسری صورت کیا بنتی ہے کہ انسان مختار ہے اپنے افعال کے اندر اور یہی صحیح ہے کہ کیسے صحیح ہے یہ اس لئے صحیح ہے کہ پروردگار ہی اس پر اس کا موافضہ کرتا ہے اور یہ پروردگار کی ذات ہے کہ جب موافضہ کرنے کی بات آتی ہے تو ممکن ہے کہ کبھی قوی پروردگار اسے معاف کر دیتا ہے یہ اس کا قرم ہے یہ اس کی جود و سکا ہے یعنی گوئے انسان اپنے تمام افعال میں خود مختار ہے اب پروردگار کا قرم ہے کہ پروردگار اسے معاف کر دیتا ہے اور پروردگار اسے موافضہ بھی کرتا ہے یہ امام موسیٰ ایک آلن یہ اس آلنہ یہ ساتھو امام کہ اس کمسنی کے آلنہ میں اس انداز سے جواب دے رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اقائد کیا ہیں تم اپنے تمام افعال میں خود مختار ہو تمہارا فیل جو ہے وہ تمہارے اپنے اختیاروں میں بس عزیروں اس ساتھو امام کہ شہادت کی شب آئی ہے حضرت عزیز رحمہ نے آج اس امام کا عصہ دینا ہے کہ اس امام انہیں چودہ سال زندان میں گزارے ہیں یہ وہ امام ہے جس نے اپنی زندگی کے چودہ سال قید میں گزارے ہیں قید خانے کا جب ذکر آتا ہے نا ایک ساتھو امام کا قید خانہ نظر آتا ہے اور دوسرا زندان کا وہ قید خانہ نظر آتا ہے جس میں حسین کی لادری سکیرہ اس قید خانے کے دروازے پر بیٹھ کے اپنے باوہ کا انتظار کر رہی ہے چچا اکباس کا انتظار کر رہی ہے انتظار کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ یہ پرندے تو گھن جا رہے ہیں ہم کب اس گھر بھی زندان سے نکلے کے گھن جا رہی ہے زندان کا نام آپ نے سنا ہے نا سجن کہتے ہیں عربی میں زندان کو جہاں قید کرا جاتا ہے جانتے ہیں امام موسیقازم کو کیسے قید خانے میں رکھا گیا تھا امام نے اسے مضمونہ کہا ہے اس کی کیفیت کیا ہے بس عرب سمین نے اس کی کیفیت کیا ہے امام کی مضمونیت کس زندان کی کیفیت چلانا ہوتی ہے اس کی کیفیت کیا ہے کہ تیس میٹر لمبا ہے اور چاریس میٹر گہرا ہو وہ زندان ہے اس کی کیفیت کیا ہے آیت اللہ احمد اس خانی کہتے ہیں کہ میں نے بغداد میں ایسے قید خانے کو دیکھا جس نے مضمونہ کہا جاتا ہوں کیا کیفیت ہوتی ہے کہ ایک گڑھاں خودا جاتا ہے جس کی گھرائی تقریباً گہرائی جو ہے تین میٹر ہوا کرتی ہے اور اس کے بعد ایک سوراں بنای جاتی ہے کچھ میٹر طریق پھر ایک گڑھاں خودا جاتا ہے جس کی گہرائی تین میٹر ہوا کرتی ہے اور پھر ایک سوراں بنای جاتی ہے پھر ایک سوراں بنای جاتی ہے پھر ایک اس کے بعد گڑھا ہوتا ہے جس کی گہرائی تقریباً تین میٹر ہوا کرتی ہے اور یہ سلطلہ چلتا ہوا نہیں ہوتا اس کے بعد ایک اور گھڑا خود آ جاتا ہے جس کی گہرائی تقریباً چاریس میٹر دعا کیا کرتی ہے اور امام موسیٰ قازم کو ایسے قید خانے میں رکھا گیا کہ جسے مطمورہ کہا جاتا ہے یعنی جس کی گہرائی چاریس میٹر لمبی ہوا امام اپنے جنروں میں کہتے ہیں وہاں اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں پروردگار کی بھارگاہ میں دعا کرتے ہو کہتے ہیں پروردگار تو وہ ہے جو شکہ میں مادر سے بچوں کو آزاد کرتا ہے شکہ میں مادر کو بچہ کیسا ہوا کرتا ہے کہ جس کی دانگیں اپنے سیرے سے لگی ہوئی ہوتی ہیں سر گھتلوں سے جڑا ہوا کرتا ہے ہاتھ پہو کے بندے ہوئے ہوتے ہیں امام اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے پروردگار کو پروردگار رہے ہیں تو پروردگار تو ایسے بچے کو شکہ میں مادر سے آزاد کرتا ہے شکہ میں مادر سے جدا کرتا ہے امام اپنی کیفیت میان کر رائے ہیں کہ میں زندانے میں ایسا ہوں کہ جیسے ایک بچہ شکم ہے مقدر میں ہوا کرتا جانتے عزیزوں امام کی کیفیت کیا تھی امام ایسے زندان میں تھے جہاں پینے کے لئے پانی نہ تھا جہاں سانس لینے کے لئے جگہ نہ کی جہاں اگر زہر دیا جاتا تو ترپنے کے لئے جگہ نہ تھی امام ایسے زندان میں تھے کہ جہاں پر اگر پانی میسر ہو بھی جائے تو امام امام باری نہیں پی سکتے تھے جہاں پر اگر تجھ کھانا کھانے کے لئے دے بھی دیا جائے تو امام کھانا نہیں کھا سکتے تھے امام کو اگر زہر بھی دیا گیا تو ترپنے کے لئے جگہ نہ تھی ایک رامی بیان کرتا ہے ایک بیان کرنے والا رہن کرتا ہے ایک مرتبہ میں زندان پر گیا میں نے داروغہ سے گزارش کی کہ مجھے اپنے امام سے مراکات کرنی ہے داروغہ نے راضی نہ ہوا ایک مرتبہ اس نے مجھے زندان کے بعد ایک جگہ دکھائی کہ دیکھو یہ روشندان ہے یہاں سے زندان نظر آتا ہے تم یہاں سے دیکھ لو اپنے امام کی جہارت کر لو تو وہاں بیان کرنے والا مومن گرتا ہے میں اس روشندان کی قریب گیا اب دیکھا ہے روشندان سے دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا بس نظر آیا تو فقط ایک سفید ایک کپڑا نظر آیا میں نے اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ مزار کر رہا ہے تم میرا مزار پڑا رہا ہے میں مرے امام سے ملنے آیا ہوں اس زندان میں تو کوئی نہیں ہے یہاں سفید کپڑا موجود ہے وہ گلاروں کا کہتا ہے یہ جو سفید کپڑا تجھے نظر آیا ہے یہی تیرا امام ہے یہی موسیق قادم ہے جو اتنا ضعیف ہو چکا ہے کہ اگر زمین میں لیٹا ہوا ہے آرام کر رہا ہے تو انسان نظر نہیں آنا بلکہ سفید کپڑا ازادارو یہ امام موسیق قادم کو زندان میں بس ازادارو وہ وقت آیا کہ امام کو زہر دیا گیا اب جب زہر دیا گیا نا کچھ لوگوں کو جوا کیا گیا کہ چاہے یہ لوگ آ جائے اور یہ دواہی بن جائے کہ امام کو زہر نہیں دیا گیا تھا ایک مرتبہ میں لوگ جوا ہوئے کچھ لوگ آئے جیسے ہی امام بھی قیفیت دیکھی ایک مرتبہ امام نے کہا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے مجھے زہر دیا گیا ہے کل رات کل رات میری شہادت ہو جائے گی میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا میری روح پر ماز کر جائے گی جب یہ سننا تھا وہ داروں میں زندان آگے بڑھا ایک مرتبہ تازیہ نہ اٹھایا امام پہ تازیہ نہ برشانہ شروع کیا تازیہ نہ ملکتا رکھا ایک مرتبہ آواز ملک ہوئی اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُمْ امام گلیاشے کو تابود میں رکھ کے زنجیروں میں چگڑا ہوا تابود مغداد کے پل میں رکھ دیا گیا بلکہ روایت میں مغدود ہے کہ رکھا نہیں گیا تابود بھیگ دیا گیا تھا لیکن روایت میں احنگتی ہے کہ جب لوگ رات کی تاریخی میں اس مغداد کے پل سے مسافروں کا گزر ہوا ایک وقام ایسا آیا کہ مسافروں کی سواریاں رکھ گئی آگے نہ بڑھی لوگوں نے اُتر کے دیکھنا شروع کیا کیا ماجرہ ہے اِزَن کی سواری اُدھر نہیں جاتی وہاں کی سواری یہاں نہیں آتی کیا ماجرہ ہے ایک مرتبہ لوگوں نے آگے بڑھ کے دیکھا کہ ایک تابود رکھا ہے اس میں ایک لاشا موجبود ہے اور وہ لاشا ایسا ہے جو جنگیوں میں جگڑا ہوا ہے کسی نے معلوم کیا ایک اور ہے کہا یہ مسلمانوں کا امام ہے یہ شیعوں کا امام ہے یہ رسول کا بیٹا ہے یہ موسیٰ کاظم ہے ایک مرتبہ خبر بھیلی ہے کہ موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی اس طرح سے موسیٰ کاظم نفست ہوئی تشیع جنازہ کا انتظام ہوا امام کے لئے کچھ لکفان کا انتظام کیا گیا جنازہ اٹھایا گیا امام رضا آئے اپنے باباں کا جنازہ بڑھایا میں کہوں گا مولا آپ پھر ظلم ہوا آپ زندان میں رہے آپ کے لاشے کو آپ کے لاشے کو بگداد کے پھل میں رکھ دیا گیا آپ کا آپ کا جسم زنجیروں میں چکڑا ہوا تھا لیکن مولا آپ گربلا میں آئے دیکھیں وہاں زہر العابدین کھڑے ہیں باب کا لاشا سامنے ہے لیکن آگے نہیں بڑھ سکتے جنازہ کے لئے کفن کا انتظام نہیں ہو سکتا دفن کا انتظام نہیں ہو سکتا ملے پڑھ سکتا ملے پڑھ سکتا دفن کا انتظام نہیں ہو سکتا ملے پڑھ سکتا ملے پڑھ سکتا اور پڑھ سکتا موسیقی موسیقی